بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ خرائی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے ایک مرتبہ عظیم سلطنت کے عظیم بادشاہ حضرت ذلکر نین علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی سازو سامان وغیرہ کچھ بھی نہ تھا انہوں نے ایک جگہ بہت سی قبریں کھو دی ہوئی تھی صبح صویرے ان قبروں کے پاس جاتے انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب ہی نماز پڑھتے یہ ان کا روز کا معمول تھا ان کی غزہ درختوں کے پتے اور گھاس تھی جنگل میں ان کے لئے گھاس اور سبزہ وافر مقدار میں مجود تھا وہ اسے کھا کر اور تالابوں کا پانی پی کر گزارا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے حضرت سیدنا ذلکر نین علیہ السلام نے ان کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو قاسد نے بادشاہ کا یہ پیغام دیا تو سردار نے کہا ہمیں ان سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں آپ علیہ السلام کو یہ جواب ملا تو خود سردار کے پاس گئے اور کہا میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو لیکن تم نے انکار کر دیا تو میں خود ہی تمہارے پاس چلا آیا سردار نے کہا اگر مجھے آپ سے کوئی حاجت ہوتی تو میں ضرور آپ کے پاس آتا نہ مجھے آپ سے کوئی حاجت تھی نہ میں آیا حضرت ذلکر نین علیہ السلام نے کہا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسی خستہ حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا سردار نے کہا آپ نے ہمیں کس حالت میں دیکھا کہا تمہارے پاس دنیاوی سازو سامان میں سے کچھ بھی نہیں تم لوگ سونا اور چاندی حاصل کر کے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے سردار نے کہا ہمیں دنیاوی مال دولت سے نفرت ہے کیونکہ جب بھی کسی شخص کو یہ چیزیں ملی اس کے نفس نے لالچ کیا اور ان سے بھی اچھی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا حضرت ذلکر نین علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا کہ تم لوگوں نے قبریں بنا رکھی ہیں روزانہ وہاں جھاڑو دے کر نماز پڑھتے ہو تمہارے اس عمل کی کیا وجہ ہے کہا ان قبروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں انہیں دیکھ کر ہماری لمبی لمبی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں سامان عبرت مہیا کرتی ہیں حضرت ذلکر نین علیہ السلام نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم لوگ گھاس اور پتے بطور غزہ استعمال کرتے ہو تم جانور کیوں نہیں پالتے کہ ان کا گوشت کھاؤ دودھ پیو اور دیگر فوائد حاصل کرو سردار نے کہا ہم وہ نہیں کہ ہمارے پیٹ ان کی قبریں بنیں ہم نے زمین پر گھاس اور سبزہ دیکھا تو ان کو اپنی غزہ بنا لیا ابن آدم کو جینے کے لیے اس قدر غزہ کافی ہے لذیذ خانوں کا مزہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے جیسے ہی غزہ حلق سے نیچے جاتی ہے تمام مزہ ختم ہو جاتا ہے پھر سردار نے قبر سے ایک بسیدہ کھوپڑی نکالی اور کہا اے عظیم بادشاہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں سردار بولا یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اللہ عزوجل نے اسے حکومت و طاقت عطا فرمائی لوگوں پر اسے حاکم بنایا لیکن اس نے مخلوق خدا پر ظلم کیا اور بلا وجہ انہیں تنگ کیا جب اس کی سرکشی بڑی تو موت کے ذریعے اس کی گریفت ہوئی پھر یہ پھینکے ہوئے بے جان پتھر کی طرح بے بس ہو گیا اللہ اس کے تمام کاموں سے واقف ہے اب اس کے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور کہا اے عظیم بادشاہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی کھوپڑی ہے حضرت ذلکر نین علیہ السلام نے کہا بتاؤ یہ کون ہے کہا یہ بھی ایک بادشاہ تھا اللہ عزوجل نے اسے حکومت و بادشاہت عطا فرمائی اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے پہلے جن بادشاہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا اور سرکشی اختیار کی وہ ظلیل و خار ہوئے تو اس نے ان سے عبرت حاصل کی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری اختیار کی اللہ عزوجل سے ڈرا اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور شریعت کی پابندی کرتی ہوئے اس دنیا ناپائے دار سے رخصت ہو گیا اللہ اس کے تمام آمال سے باخبر ہے وہ مالک یومدین بروز قیامت اسے اس کے آمال کا بدلہ عطا فرمائے گا پھر سردار نے حضرت ذلکر نین علیہ السلام کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں کی طرح ہے اے ہمارے عظیم بادشاہ غور فرمالیں کہ آپ کا عمل اپنی ریایہ کے ساتھ کیسا ہے آپ نے جب اس سردار کی فکر آخرت سے مملو یعنی حکیمانہ گفتگو سنی تو کہا کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے میں تمہیں اپنا وزیر بناوں گا میرے تمام معاملات میں تم میرے ساتھ رہو گے جو مال و دولت میرے پاس ہے اس میں تم میرے برابر کے شریک رہو گے سردار نے کہا اے ہمارے عظیم بادشاہ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور میں اپنی جگہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر اتنے بڑے عودے سے تم اعراض کیوں کر رہے ہو سردار نے کہا اس لیے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں آپ علیہ السلام نے کہا لوگ میرے دشمن کیوں ہیں سردار نے کہا اے عظیم بادشاہ دنیاوی مال و مطا حکومت و سلطنت کی وجہ سے اور اسی دنیاوی دولت کے حصول کی خاطر وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دشمن ہی کریں نہ لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے اور نہ ہی وہ میرے دشمن بنتے ہیں مجھے میری یہی زندگی پسند ہے سمجھ دار مخلص سردار کی یہ باتیں سن کر عظیم بادشاہ حضرت زلکر نین علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے آئے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں